ان لوگوں کو کیا ہو گیا جو کل تک عورت کی سربراہی کے خلاف تھے آج عورت کے عمایت کر رہے ہیں یار اس میں کیا برائی ہے وہ کون سا وزیراعظم بن رہی ہے بات وزیراعظم کی نہیں ہے عورت کی سربراہی کی ہے میں نے تو سنا کہ اسلام میں عورت کی سربراہی جائز نہیں ہے یار ایسی بات نہیں ہے وہ دور اور تھا اور یہ دور اور ہے بھئی جب اسلام نے عورت کو یہ حق نہیں دیا تو یہ لوگ کیسے دے سکتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ خود کو بدلنا چاہیے پرانے دور کی پرانی باتیں چھوڑ دو ایسے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہم کسی عالم سے پوچھ لیتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سے ساتھیوں نے دوستوں نے سوالات کیے ہیں ان سوالوں کے جواب میں نے فیس بک کے اوپر اپنے جو افیشل پیج وہاں پہ بھی دیا ہے لیکن لوگوں کا اسرار تھا کہ آپ ویڈیو کلپ اس حوالے سے لوڈ کریں اپلوڈ کریں تو اس زمن کے اندر میں بڑی کرسٹل کلیر اور صاف شفاف بات کر دینا چاہتا ہوں کہ عورت کا سربراہ بننا کسی مخلوط ادارے کا وہ بھی اسلام میں جاہد نہیں ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جی عورت کا ایم اینے بننا جاہد ہے ایم پی اے بننا جاہد ہے صرف وزیر آدم بننے میں اطراد ہے تو یہ بڑی حدیث سے متصادم اور متعداد بات ہے عورت ایم اینے ایک علاقے کی سربراہ بھی نہیں بن سکتی اگر مخلوط ہو ایک ایم پی اے بھی نہیں بن سکتی اس کی وجوہات ہیں ایم اینے جو عورت بنتی ہے لوگوں کے وٹوں سے وہی وزیر آدم کے لیے بیلڈ ہے جہاں تک مخصوص نشستوں کے حوالے سے لوگوں نے سوال کی ہیں تو یاد رکھیے مخصوص نشستیں عورت کی خصوصی طور پر نمائندگی کے لیے ہے جو حضرت عائشہ پہ اطراز ہوا اگر صرف اس اطراز کے اوپر محدثین کے جو آرہاں ہیں ان کو دیکھ لیا جائے تو حضرت عائشہ کسی علاقے کسی ریاست کی سربراہ نہیں تھی بن رہی بلکہ ایک مخدود دائرے میں سربراہ بننے کی اور قیادت کرنے کی کوشش کر رہی تھی تو گویا ثابت یہ ہوا کہ عورت کا سربراہ بننا کسی بھی ایسے ادارے کا جو مخلوط ہو وہ بھی نہیں جائز کسی اگر یہ کہا جائے جی ایک ملے کی سربراہ بن سکتی ہے زلے کی نہیں بن سکتی زلے کی بن سکتی ہے تخصیل کی نہیں بن سکتی تخصیل کی بن سکتی ہے ملک کی نہیں بن سکتی تو یہ ساری باتیں ست ہی ہیں نہ عورت ملک کی سربراہ بن سکتی ہے نہ علاقے کی سربراہ بن سکتی ہے نہ محلے کی جہاں تک مخصوص نشستوں کا تعلق ہے تو مخصوص نشستیں نمائندگی ہوتی ہے عورت کی عورت کے ادارے کی سربراہ بن سکتی ہے اس میں کوئی اتراز کی بات نہیں ایک عورت ہے وہ کسی سکول ہے فیمیل کا اس کی پرنسپل بن جائے اس میں اتراز کی بات نہیں ایک نرسنگ آسٹل ہے اس کی سربراہ بن جائے اس کے اندر اتراز کی بات نہیں ہے مخلوت جہاں پہ عورت اور مردوں وہاں پہ عورت سربراہ بن جائے اور افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ان محدثین نے یا شیح الحدیث نے جو تیس تیس سال سے فتوے دیئے تھے کیا وہ صرف بیندیر کی حکمرانی کے بارے میں تھے آج اگر ان کی پارٹی بدل گئی ہے یا کوئی دوسری عورت آگئی ہے تو اب جواز کی راہیں نکالی جائیں گی حدیث کو بدلنا اللہ معاف کرے یہ بہت بڑی بات ہے انسان کو اپنی عقل بدلنی چاہیے حدیث اور قرآن کے تابع انسان کی عقل ہونی چاہیے یہ کیا ہے کہ انسان اگر کسی کے ساتھ مل گیا ہے یا کسی کے ساتھ اس کا اتحاد ہے تو نعوذ باللہ پھر عورت کو چھونا بھی جائد ہو جائے عورت سے مسافہ بھی جائد ہو جائے عورت کی سربراہی بھی جائد ہو جائے اللہ رب العزت ہم سب کو اس قسم کے تعصف سے محفوظ فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین